سب سے پہلا موقع جب انسان کیا ولادت ہوتی ہے کیا کرنا چاہیے پوچھئے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمانے لگے ہمارے یہاں جب ولادت ہوئی مدنی آقا کو آ کر کہ ہم نے بتایا اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں گے ہمارے ہاں ولادت ہوئی ہے کون ہی ان کی والدہ؟ ام سلیم رضی اللہ عنہ کہیں گے جائیے ہر حضرت انس امام الولین والا آخرین کے خادم بھی رہے ہیں کہیں گے جائیے سب سے پہلے گھر پر اور کیا کہیے؟ بارک اللہ لکی اپنی امہ کو جا کر دعا دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو برکت کی دعا برکت عطا فرمائے وَجْعَلَهُ بَرَّنْتَقِيَّا اور اللہ تعالیٰ اس بچے کو نیک اور صالح بنائے ہمارے ہاں دوسرا معاملہ لڑکا ہوا ہے اچھا 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 لڑکی ہوئی یہ کیا ہے؟ سلوک کیا ہے؟ لڑکے پر آپ خوش ہو رہے ہیں لڑکی پر خوشی کیوں نہیں ہے؟ ہمیں کہنا کیا چاہیے؟ اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اور بعض روایت میں آتا ہے نواس رسول سیدنا حضرت حسین عضی اللہ تعالیٰ کی جانب یہ الفاظ منقول ہے فرمانے لگے جب ان کے ہاں کسی کی ولادت ہوتی تھی تو ایک دعا دیا کرتے تھے وہ دعا ہمیں پتہ نہیں ہے کیا کہتے تھے؟ بارک اللہ لک فی الموہوب وشکرت الواہب وبلغاشدہو ورزقت بررہ کیا مطلب اس کا؟ اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اس بچے میں اس بچی میں آپ کی برکت عطا فرمائے وشکرت الواہب اور اللہ تعالیٰ آپ کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وجالہو اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر طاقت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے حق میں نیک بنائے یہ دعا دی جاتی ہے کس کو جس کے ہمیں ولادت ہوتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ افسوس کی چیز ہے ہمارا کام یہ ہے ان موقع پر دعائیں یاد کریں اچھا یاد کشے کریں کوئی دوبارہ پوچھتا تو ہے نہیں امام صاحب آج ہے غلغائب ہو گئے مقصد کیا ہے یہ دعا ہر تک پہنچ جائے ہر ایک تک پہنچ جائے اور پھر اس کے جواب میں بھی جب کسی انسان کو یہ دعا دی جائے وہ بھی کہے بارک اللہ لکا و بارک علیکا اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے اور ہمارے آپ جو دعا ہم کو دیئے یہ دعا اللہ آپ کے حق میں قبول فرمائے اور ایسے ہی اولاد نیک اولاد اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے مدنی آقا نے یہ دعا سکھ لائی اور دعا دے کر کے بتایا